موسیقی 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 چھوی پیش نہی کرتا کوئی کسی کو کتا کہتا ہے کوئی گدھا کوئی منڈھک کوئی گنڈا کوئی ہتھیارا کوئی راون تو کوئی مورک پہرست لمبی نام بڑے بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر ہے لیکن مریادیت ہے یہ ایسوسییشن فور ڈیموکرٹیک ریفارمز کی ریپورٹ کے بعد کہنا مشکل کم سے کم اب دو نیتاؤں کی آنکھیں کھلنی چاہیے اور زبان سے نکلنے والے بیوادیت باتیں آج تک بھی کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں آپ کا پریچھے ان سے کرا دے ڈاکٹر سمبیت پاترہ راشتر پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں چرن سنگھ ساپرہ راشتر پروکتہ کانگریس پارٹی کے آج ہے آلوگ پروکتہ جیڈیو کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نوراک بھدوریا سماجوادی پارٹی سے او بیجی جنرل انیل ورما ہیڈ ہے اسوسییشن آف جیموکریٹک ریفارمز کے اے آئی ایو آئی ایم کی طرف سے بھی ہم نے نیتاؤں کو شامل کیا تھا پہلے ہامی بھی بری تھی پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہاتھ پیر پھول گئے بحث میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ڈاکٹر سمبیت پاترہ میں آپ سے شروعات کرنا چاہتی ہوں آپ سر ستہ میں ستہائیس نیتہ آپ کے ہیں یعنی نفرت فیلانے والے سب سے زیادہ نیتہ جو اس دیش کی سنسد اور ویدھان سبھاؤں میں بیٹھتے ہیں وہ سوجن نی بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے ہیں دیکھیں انجنہ جی پہلی بات تو آرمب میں ہی کہہ دوں کہ جہاں تک بھاشا کے مریادہ کا سوال ہے سبھی راجنیتاؤں کو بھاشا کے مریادہ کا اننگھن کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جنتہ اسے پسند نہیں کرتی جہاں تک سنگشا اور ریسرچ جو ابھی ایڈی آر نے یہ جانی کیا ہے میں اس میں بہت بنمرتہ کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ دیکھئے جو کہا جا رہا ہے کہ بی جی پی کے سب سے ادھک لوگ ہیں بی جی پی کے پاس ایم پی سب سے ادھک ہے 342 ایم پی ہے پورے دیش میں اور بی جی پی کے پاس ایم ایم لے سب سے زیادہ ہے 1455 ایم لے اگار ایک چھوٹے سے کمپیریزن کو ہم کرتے ہیں میں چودہ سو پچپن نے سترہ بیجیٹی کے امیلے کا نام آیا ہے اس کے انفات میں آپ یہ امای ایم کانگریس یا باقی پاٹیوں کو دیکھیں گے امہ wakawaki اوے سی جی کہ پاٹی کا ایک ہی ایمی پی ہے جو خود اوے سی جی ہیں اور ایک ہی ایمی پی اس پر سندلک پایا گیا را لیکن اور ان کے کل ملا کے نو ایم 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 جن میں سے پانچ ایم ایم لے تو جہاں پاکی پاکیوں کے ست پرتیشت لوگ almost involved دکھ رہے ہیں اسی انوپات میں بھارتی جنسہ پاکی کے کم لوگ involved دکھ رہے ہیں مگر میرا ماننا ہے کہ اس نے بھی نہیں ہونے چاہیے بلکل صحیح کریقے سے بھاسا کا پریوگ راجعیتی میں ہو جی چاہیے انوپات میں آپ کے بھی کافی ہیں چرن سنگھ ساپرا صاحب یہ کہنا ہے سمبیت پاتراجی کا دیکھیں سمبیت پاتراجی دیکھ کر کے پرسنٹیج کی طرف انہوں نے اپنا رکھ موڑ لیا ہے لیکن جنتا یا یہ دیش یہ بھاشا نہیں بھول سکتا ہے جو آپ کے کے اندری منتریوں نے سمیں سمیں پر کہیے چاہے وہ گریراج سنگھ ہے چاہے امہ بھارتی ہے چاہے وہ آپ کے کے لاش ویجے ورگیہ مہش شرما انیک سارے نیتا ہیں راجع کے بھی نیتا کے اندرستر کے بھی نیتا جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں پاکستان یعنی مکتا رباس نکوی خود ایک مسلمان ہو کے وہ یہ کہتے ہیں جب بیف بین کا مدہ چلا تھا گو رکشکوں کا کہر چل رہا تھا دیش کے اندر تب انہوں نے خود کہا تھا کہ جس کو بیف کھانا ہے وہ پاکستان چلا جائے یہ مکتا رباس نکوی نے کہا تھا رامزادے حرامزادے کی بات سادوی نیرنجن جوت نے کہی تھی تو یہ باتیں جو ہے دیش کی جنتا بھولتی نہیں ہے یہ کتنا ہی چاہے پرسنٹیج کے آکڑوں میں جا کر کے اپنی جان بچانا چاہے کہ ہمارے پرسنٹیج کے حساب سے ہمارے آکڑے کم ہیں اور OVC کے زیادہ ہے میں OVC کا سپوکس پرسن نہیں ہوں لیکن پھر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی کے گلی سے لے کر دلی تک کے نیتا اور یہ کیوں بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ لوگ ایکشن نہیں لیتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی OVC کا پروکتہ نہیں ہوں لیکن یہ پرسنٹیج کے آکڑے میں جا کر کے بی جے پی اپنی جان بچانا چاہ رہے کہ وہ ست پرتیشت ہے پرسنٹیج میں آپ جان بچانا چاہ رہے ہیں چھوٹا سا جواب پھر میں آنے لوگوں کے پاس جاؤں گی دیکھئے انجرہ جی میری کوشش تھی کہ میں اس کا راجمتی کرن نہیں کروں اس میں پہلے آدوپاد کی بشاہ میں بات دیا اب چونکہ کانگریس کے نیتا نے یہاں اس کو راجمتی میں گسیتا ہے تو میں پہلے راجمتی کے جو ارودھا ان کے پارٹی کے ہیں سونیا جی سے ہی آرمد کرتا راجمت میں میں نے نہیں گسیتا بابا آپ خود چل کے آگے ہو راجمتی میں راہل جی نے سمرتھن کیا جب ان کے پارٹی کے ایک جان آپ کے سورج پال امو نے تو دیپکا پڑکون کو نہیں چھوڑا دیپکا پڑکون کے سر پہ انام رکھ دیا تھا اس کا ناک کھٹنے کے لیے یہ تو سن لی جی میں تو آپ کے بیچ پہ بلکل نہیں چھوڑا رہا تھا راجمتی بات سے تھوڑا ہٹ کے بھی آپ کو ادھارن دے رہا تھا ٹھیک ہے وہ کمپلیٹ کرنے ساپرا جی وہ بول لے پھر آپ کے پاس آتی ہو ساپرا جی تھوڑا سا بھاسا کا مریادہ ہم یہاں بھی رکھیں اور ایک دوسرے کے بیچ پہ چھوڑا چھوڑ نہیں کریں چاہیے حفیقت نہیں ہے چاہیے حقیقت نہیں ہے منی شنکر ایر جی نے کہا موڈی جی کی حلمت کی وہ پی ایم بن جائے اگر چائے بیچنا ہو تو آکے ہمارے عدیلیشن کے باہر میں جکان کھلوا دوں گا آپ چائے بیچیں آپ کے نیتاؤں نے تو شارک خان کو نہیں چھوڑا آپ کے موکھے منتری اجائے کمار بیشت جی نے کہا مدوریا صاحب مدوریا جی مدوریا جی آپ کے بھی ایک بدھائک ہے بلکل آپ کے بھی ایک بدھائک ہے اور آزم خان جی کے تو کیا کہیے ارے بولنے تو دیجئے مجھے تو ابھی تھوڑے دیر پہلے موڈی جی نے بولا تھا کہ ہمارے سرکار متنے ریوپی ہو تھے آپ کے سرکار متنے ریوپی ہو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے سمیت پاترہ جی آپ نے بھی وہی شروع کر دیا آپ کے تو پردار منتری جی کہتے ہیں آپ نے پرسنٹیج میں کمپیر کرنا شروع کر دیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دوزار بھارہ سے اٹھارہ کے بیچ میں سرکار آپ کے تھی اس میں بھی hate speech ایٹی سیبر پرسنٹ آپ کے اس میں ہوتے تھے اور اس میں آپ کے ایمپی بھی کمتے ہیں ملے بھی کمتے ہیں تب بھی آپ کے مہرچی مہاراج پہ ساچی مہاراتی پہ بھی دے رہے دی بھی نرانجن ساج بھی دے رہے تھے بی کل سنگھ نے نے آئے تھے وہ بھی دے رہے تھے سنگی سوم نے ابھی دیا یوگی جی تو پہلے سی دیتے آ رہے ہیں آپ پتائیے کہ آپ جس راجنیت کی بات کر رہے ہیں اس دیش کے اندر وہاں جو عویسی جی عویسی جی تو آپ کے یہ ایجنٹ ہے وہ آپ کی بھاشا میں بات کر لیتے ہیں سماج کو ڈیوائٹ کرنے کے لیے اس لئے پاترہ جی اس پہ تو کم سکم راجت مت کیجے آپ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں پرسنٹیج آپ نے گنا دیا میں آپ کو پرسنٹیج گنا رہا ہوں کہ دو آزار بارہ چلے کے دو آزار چودہ اٹھارہ تک تو آپ کے تو امیل ایم پی اترہ نہیں تھے تب بھی پرسنٹیج آپ کے ایٹی سیون پرسنٹیج تب بھی آپ سماج کو ڈھرم کو ڈیوائٹ کرنے کی اس پیچ آپ کے نیترہ بھی تھے سب کی ایک بار رائے ہو جائے آپ کے بھی دو ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے آپ کی ساتھ بھی ارام جادے بولے ہندو مسلمان کو بولے مسلمان ہے پاکستان اجی جی ایک منٹ بھدوریا صاحب رکھ جائیے آپ کریں گے انجنا جی میرا بڑا سپسکمان نائس میں تہلے کے زمانے میں دبراجہ رجوارہ ہوتے تھے تو ہوتا تھا ارے آپ بھدوریا جی رکھ جائیے جرا انراغ جی ایک منٹ ارے یہ بھدوریا جی کیا کر رہے ہیں ارے انجنا جی بولے گا ارے بھدوریا صاحب بھدوریا صاحب ٹرین پہنچ گیا گئی ہے سٹیشن پر تھوڑا سا رکھئے انجنا جی میرا بڑا سپسٹ ماننا ہے پہلے راجہ رجوارہ کے زمانے میں ہوتا تھا جس راجہ تس پرجہ آج کے زمانے میں یہ اُلٹا ہو گیا کہ جس پرجہ تس راجہ سچائی تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں الیکٹرونک چینل جب سے سکریے ہو چکے ہیں ایک گلت بیان ہوتا ہے اور اس بیان کو اتنی بار الیکٹرونک چینل دکھاتا ہے اور جنتا بھی کہیں کہیں پسند کرتی ہے تو بڑا شورٹ کٹ طریقہ ہو گیا نتاؤں کے لئے ہٹ بننا آپ دیش کی جنتا پر سوال کھڑا کر رہے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو پسند آتا ہے میں الیکٹرونک چینل لوگ کو بول رہا ہوں کہ جو ویوادت بیان دیتے ہیں اس کو آپ اتنی زیادہ پرمکتہ سے دکھاتے ہیں کہ جیسے کیا ہو گیا تو ایسے لوگ کو مہیمہ مردن اور ایسے لوگ کو ہیرو بنانے میں کہیں نہ کہیں میڈیا کی بہت بڑی بھومی کا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ سندے بھی دیتا ہے کہ ایک ویوادت بیان دو اور بہت پوپلر ہو جاؤ گے لیڈرشپ کے نظر میں آ جاؤ گے اوپوزیشن کو کرسٹ کرنے کے لئے ایک ویوادت بیان دے دیجئے آپ ہیرو بن جائیے گا لیڈرشپ بھی خوش ہو جائیں گے تو اسی کے قرارے یہ پرچلن بڑھتے چلا گیا اور رک نہیں رہا ہے ایسے لوگ کی آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ دیشپ نے اسی نہیں بڑھا ہے رک نہیں رہا اور اور میڈیا کو اسی میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں مسالہ آئی ہے اور مسالہ سب کو اچھا نہیں کرتے ہیں کمال ہے میڈیا کوشی ہو گیا اور ایسا ان روہ غدودیا جی آپ جو بیٹھ کے آپ پر جان دے رہے ہیں یہ اس دیش کی سنسد اور پیدھان سبا کا اپمان ہے ملائم سنگیادف کو دے آئیے ہیں آپ یاد کیے کہ ان کے مینوں کو کتی بات چلایا ہے آپ اپنی نیتا کو نہیں پر پر ہے میڈیا کوئی دوستی چھہرانے لگے کوئی سنسد کوئی دوستی چھہرانے لگے کوئی سنسد کوئی دوستی چھہرانے لگے گلت بولے اور ہم درسکوں کو بتائیں مینے اور میڈیا آپ دو ایک تانا شاہی کی برچانتی ہے اور میڈیا کو پر کنٹرل کرنا چاہتے ہیں میڈیا بولی نہیں کچھ میڈیا کا کنٹرل کرنا چاہتے ہیں میڈیا آپ کو کچھ بولتے رہے ہیں میڈیا کو انسیشن دے دیجئے سنسد کوئی دوستی چھپا دے نہیں دکھائے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پراتمکتاؤں میں کہیں پر بہت زبردست کر بڑی ہے کیونکہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ سچ سامنے آنا اتنا ضروری ہے اس دیش کی سنسد اور ویڈھان سبھا میں اگر زہر بہر زہر بونے پایا تو سچ دکھانا ہمارا کام ہے اجائے آلوک سچ سامنے آنا بہت ضروری ہے جنرلز میجر جنرل آنیل ورما سامنے آئے ایک بار آئے وہ لگاتار تین چار دن دیں نہیں آئے کیونکہ پھر ایسے سچ بولنے کے لوگوں کو اپتاہ پڑھا آپ تھوڑی تیک کریں گے کتنے دن دکھانا ضروری ہے اور کون سا میٹر ہے آپ کے پاس کی ایک دن دکھا سکتے ہیں دو دن دکھا سکتے ہیں اس کو چھپا مطلب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو لگتا ہے انسٹنٹ پبلیسٹی کے لئے بولتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ووٹ ملے گا اس سے میں ان چاروں پروکتاؤں سے کچھ سوال رکھنا چاہتا ہوں مہربانی کر کے ان کو بتائیے گا کہ بیچ میں ڈسٹرم نہ کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی راجنیتی جو چل رہی ہے وہ دیش کو توڑنے والی راجنیتی کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی کبھی کاسٹ کے بیسز پہ کبھی ریلیجن کے بیسز پہ کبھی دھرم کے اس پہ کئی لنگایت کی بات ہو رہی ہے کئی نورت ساؤت کی بات ہو رہی ہے سمبیت پاتھ راجی اس کے علاوہ اور کوئی ان کے اوپر اس کا چواب لیتا ہے سمبیت پاتھ راجی دوسری بات اس کے بعد لوگی سر ایک سوال ایک ایک کر کے سوال ڈائلیوٹ ہو جائے گا سر سوال ڈائلیوٹ ہو جائے گا میں پھر آگے میرے پورے سوال سن لیجئے پہلے پورے سوال سن لیجئے بولیے بولیے پورے سن لیجئے سنائی کے پریزیڈنٹس ہیں جن کے اوپر ایسے ماملے ہیں جو ایم ایل ایز ہیں اس میں بی جے پی کی بات چھوڑی ہے تمام پارٹی ٹی آر ایس ای 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 ٹی ڈی پی کانگریز اے ای ٹی سی جی ڈی ای شیف سینہ ڈی ای 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 بی ای 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 س پی ای س پی تمام شامل ہیں ٹھیک ہے تو اگر ان لوگوں کو ٹکٹس یہ جانبوش کے دیتے ہیں تو ان سے آپ کس پرکار سے امید کریں گے کہ یہ سوچارو روپ سے دیش کو چلائیں گے اب اس سوال کا جواب ہم بریک کے بعد لوٹیں گے تب لیں گے لیکن دلیلیں سنیے سنبیت پاترہ کہتے ہیں کہ پرسنٹیج میں کم ہے آجی آلو کہتے ہیں آپ ٹی وی والے زیادہ دکھاتے ہیں اسی لیے یہ نیتا زہری لیے بول بولتے ہیں اور یہی نیتا دیش کی سنسد میں ویدھان سوا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اللہ بول آپ کے ساتھ میں ہوں انجنہ اوم کش یا بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے لیکن اسی لوگ تنتر میں بسنے والے نیتاؤں کی زباں بھی اتنی ہی زہری لی اور بھڑکا ہوئے ایک سنسا کی رپورٹ میں خلاصہ ہوا ہے کہ دیش کے اٹھاون موجودہ سنسدوں اور ویدھائیکوں کے خلاف بھڑکا ہو بیان ماملے میں کے سترچ ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس لسٹ میں ان دگج نیتاؤں کے چہرے بھی شامل ہیں جنہیں بڑے سممان سے دیکھا جاتا ہے جی ہاں اس دیش کی سنسد میں اس دیش کے ویدھان سبھاؤں میں بیٹھے ہیں ایسے نیتا جو کھل کر کھل کر زہری لے بول بولتے ہیں یہ شیطان خاموش ہوتا ہے سنسد اور سن کرتا ہے ہم دور ہمارا ہم نے وہ بھی مان لیا دی اب ان بہی مانوں کا سنتوش نے ہوا ایک اور نارا دیا ہم دور ہمارا ہم سے افاداری کی زہر بھی لب مانو ہمیں تو افاداری کی زہر بھی تم سے ماننا ہے پول کی لب زہری لے ہیں تیرے نجانے اس ملک میں سیاست دانوں کی زبان کو کیا ہو گیا ہے جس سے صرف نفرت کی وانی ہی سنائی دے رہی ہے زہر پھیلانے والے نیتا اس سے لاکھ انکار کریں لیکن ای ڈی آر یعنی ایسوسییشن پور ڈیموکریٹک ریفارمز کی ایک تازہ ترین ریپورٹ نے ان کی بول کھول دی ہے دیش میں موجودہ 58 سانسدوں اور ویدھائکوں پر بھڑکاؤ بھاشن دینے کے ماملے درج ہیں ان میں سے 15 لوگ سبحہ سانسد ہیں اور الگ الگ راجیوں کے 43 ویدھائک ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ 15 سانسدوں میں سے 10 بیجے پی کے ہیں جبکہ 43 ویدھائکوں میں سے 17 بیجے پی سے ہیں یعنی کل ملا کر 27 نیتا دوسرے نمبر پر سانسدوں تروپ سے اسد الدین ہووے سی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم اور ٹی آرے سے جن کے 6 نیتاؤں پر کیس درج ہیں کل ملا کر 13 پارٹیوں کے نیتاؤں کے خلاف کیس داخل ہیں جبکہ دو سیاست دان نردلیہ بھی ہیں راجیوں کے لحاظ سے بات کریں تو سب سے زیادہ دی ننگے ہیں بھارت میں لوگتنطر ہے ہر کسی کو ہر کچھ کی آزادی ہے لیکن اسی آزادی کی قیمت پر نیتا ایک دوسرے کے خلاف بیوادت بیانوں کے دیر چھوڑتے ہیں جو اچھی چھوی پیش نہیں کرتا کوئی کسی کو کتا کہتا ہے کوئی گدھا کوئی منڈھک کوئی گنڈا کوئی ہتیارہ کوئی راوڑ تو کوئی مورک پہرست لنبی نام بڑے بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر ہے لیکن مریادیت ہے یہ ایسوسییشن پور ڈیموکرٹیک ریپارمز کی ریپورٹ کے بعد کہنا مشکل کم سے کم اب دو نیتاؤں کی آنکھیں کھلنی چاہیے اور زبان سے نکلنے والے بیوادت باتیں بہت آج تک بھی کئی خاص ممان ہمارسات چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں آپ کا پریچھے ان سے کرا دیں ڈاکٹر سمبیت پاترہ راشت پروکتہ بھارتی جنیتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں چرن سنگھ ساپرا راشت پروکتہ کانگریس پارٹی کے آج ہے آلوگ پروکتہ جیڈیو کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نوراک بھدوریا سماجوادی پارٹی سے اور بیجی جنرل انیل برما ہیڈ ہے اسوسییشن آف جیموکرٹیک ریفارمز کے اے آئی اے وائی ایم کی طرف سے بھی ہم نے نیتاؤں کو شامل کیا تھا پہلے ہامی بھی بری تھی پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہاتھ پیر پھول گئے بحث میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ڈاکٹر سمبیت پاترہ میں آپ سے شروعات کرنا چاہتی ہوں آپ سر ستہ میں ستہائیس نیتہ آپ کے ہیں یعنی نفرت فیلانے والے سب سے زیادہ نیتہ جو اس دیش کی سنصد اور ویدھان سبھاؤں میں بیٹھتے ہیں وہ سوجن نے بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے دیکھیں انجنہ جی پہلی بات تو آرمب میں ہی کہہ دوں کہ جہاں تک بھاشا کے مریادہ کا سوال ہے سبھی راجنیتاؤں کو بھاشا کے مریادہ کا اُلنگھن کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جنتہ اسے پسند نہیں کرتی جہاں تک سنکشا اور ریسرچ جو ابھی ای ڈی آر نے یہ جانی کیا ہے میں اس میں بہت بنمرتہ کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ دیکھئے جو کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے سب سے ادھک لوگ ہیں بی جے پی کے پاس ایم پی سب سے ادھک ہے 342 ایم پی ہے پورے دیش میں اور بی جے پی کے پاس ایم ایلے سب سے جیادہ ہے 1455 ایم ایلے اگر ایک چھوٹے سے کمپیریزن کو ہم کرتے ہیں 342 میں دس ایم پی کا نام آیا ہے اور 1455 میں لگ بھگ سترہ بی جے پی کے ایم ایلے کا نام آیا ہے اس کے انوپاق میں آپ اے آئی ایم کانگریز یا باکی پاکیوں کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ اے آئی ایم اے آئی ایم 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 کا اوے تیجی کے پاکی کا ایک ہی ایم پی ہے تو خود اوے تیجی ہیں اور ایک ہی ایم پی اس پر سنگلیپس پایا گیا اور ان کے کل ملا کے 9 ایم ایم ایلے ہیں جن میں سے 5 ایم ایم ایلے ہی سکر پائے گئے تو جہاں پاکی پاکیوں کے ست پرتیشت لوگ almost involved دیکھ رہے ہیں اسی انوپاق میں بھارسی جنتہ پاکی کے کم لوگ involved دیکھ رہے ہیں مگر میرا ماننا ہے اس نے بھی نہیں ہوڑے چاہیے بلکل صحیح کری کے سے بھاسا کا پریوگ راجمیتی میں ہوڑی چاہیے انوپاق میں آپ کے بھی کافی ہیں کے پرسنٹیج کی طرف انہوں نے اپنا رکھ موڑ لیا ہے لیکن جنتہ یا یہ دیش یہ بھاشا نہیں بھول سکتا ہے جو آپ کے کیندریہ منتریوں نے سمیں سمیں پر کہیے چاہے وہ گریراج سنگھ ہے چاہے امہ بھارتی ہے چاہے وہ آپ کے کیلاش ویجی ورگیہ مہش شرما انیک سارے نیتا ہیں راجے کے بھی نیتا کیندرستر کے بھی نیتا جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں پاکستان یعنی مکتا رباس نکوی خود ایک مسلمان ہو کے وہ یہ کہتے ہیں جب بیف بین کا مددہ چلا تھا گو رکشکوں کا کہر چل رہا تھا دیش کے اندر تب انہوں نے خود کہا تھا کہ جس کو بیف کھانا ہے وہ پاکستان چلا جائے یہ مکتا رباس نکوی نے کہا تھا رامزادے حرامزادے کی بات سادوی نیرنجن جوت نے کہی تھی اویسی کے زیادہ میں اویسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں لیکن پھر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی کے گلی سے لے کر دلی تک کے نیتا اور یہ کیوں بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ لوگ ایکشن نہیں لیتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی اویسی جی کا پروکتہ نہیں ہوں لیکن یہ پرسنٹیج کے آکڑے میں جا کر کے بی جے پی اپنی جان بچانا چاہ رہی ہے کہ وہ ست پرسنٹیج ہے اور ہماری پرسنٹیج میں آپ جان بچانا چاہ رہے ہیں ڈاپٹر سمدیت پاترہ چھوٹا سی جواب پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گی دیکھئے انجرہ جی میری کوشش تھی کہ میں اس کا راجنیتی کرن نہیں کروں اس میں پہلے آدوپاد کی بشاہ میں بات دیا اب چونکہ کانگریس کے نیتا نہیں یہاں اس کو راجنیتی میں گسیتا ہے تو میں پہلے راجنیتی کے جو روضہ ان کے پارٹی کے ہیں سونیا جی سے ہی آرم راجنیت میں میں نے نہیں گسیتا بابا آپ چل کے آگے ہو راجنیتی میں راہل جی نے سمرتھن کیا جب ان کے پارٹی کے آپ کے سورج پال امو نے تو دیپی کا پڑکون کو نہیں چھوڑا دیپی کا پڑکون کے سر پہ انام رکھ دیا تھا اس کا ناک کھٹنے کے لیے یہ تو سن لیجیے میں تو آپ کے بیچے بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں راجنیتی بات سے تھوڑا ہٹ کے بھی آپ کو ودھارن دے رہا چیک ہے وہ complete کرنے سابرا جی وہ بول لے پر آپ کے پاس آتی ہو سابرا جی تھوڑا سا بھاسا کا مریادہ ہم یہاں بھی رکھیں اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کانگریس کے دگج نیتا ہیں انہوں نے موڈی جی نے کہا تھا کہ ہم موڈی جی کو بھوٹی بھوٹی کٹ دیں گ گجرات میں تو چار پر پر مسلمان ہیں اگر وہ اتر پر دیش آنے کی ہمت کریں یہاں 42% مسلمان ہیں موڈی جی کو بھوٹی بھوٹی کٹ دیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کانگریس کے دگج نیتا رہے ہیں انہوں نے موڈی جی کو آدم خور کہا پاگل خطہ تک کہہ دیا چاہ یہ حقیقت نہیں ہے منی شنکر ایر جی نے کہا موڈی جی کی حلمت کی وہ پی اگر چائے بیچ نہ ہو تو آکے ہمارے عدیلیشن کے باہر میں جکان کھلوا دوں گا آپ چائے بیچے اور وہ تو ایک نیتا انہیں شاہر خان کو نہیں چھوڑا آپ کے موڈی منتری کمار بیشت جی نے کہا مدوریا صاحب خان کی مدوریا جی مدوریا جی آپ کے ایک بدھائک ہے بلک 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 موڈی جی اور آزم خان جی کہ کیا کہ یہ لنڈ بلنے تو دیجئے مجھے تو آبی تھوڑی دیر پہلے موڈی جی نے بولا تھا کہ ہمارے سرکار متنے ریوپ تھی نرنجان ساج بی سنگ نئے نئے آئے تھی وہ بھی دے رہے سنگی سوم نے دیا یوگی جی تو پہلے سی دیتے آ رہے آپ پتائیے کہ جس راجنیت کی بات کر رہے دیش کے اندر موڈ جو عویسی جی عویسی جی دو ہمار جی بٹی بہن 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 سپسٹ مان بہن 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 جس راجہ تس پرجا آج کے زمانے میں یہ اُلٹا ہو گیا کہ جس پرجا تس راجہ سچائی تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں الیکٹرونک چینل جب سے سکریے ہو چکے ہیں ایک غلط بیان ہوتا ہے اور اس بیان کو اتنی بار الیکٹرونک چینل دکھاتا ہے اور جنتا بھی کہیں کہیں پسند کرتی ہے تو بڑا شورٹ کٹ طریقہ ہو گیا نتاؤں کے لئے ہٹ بننا آپ دیش کی جنتا پر سوال کھڑا کر رہے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو پسند آتا ہے اس کی جنتا پر نہیں میں الیکٹرونک چینل لوگ کو بول رہا ہوں کہ جو ویوادت بیان دیتے ہیں اس کو آپ اتنی زیادہ پرمکتہ سے دکھاتے ہیں کہ جیسے کیا ہو گیا تو ایسے لوگ کو مہیمہ مردن اور ایسے لوگ کو ہیرو بنانے میں کہیں نہ کہیں میڈیا کی بہت بڑی بھومکہ ہے اور کہیں نہ کہیں یہ سندیج بھی دیتا ہے کہ ایک ویوادت بیان دو اور بہت پوپلر ہو جاؤگے لیڈرشپ کے نظر میں آ جاؤگے اپوزیشن کو کرس کرنے کے لیے ایک ویوادت بیان دے دیجئے آپ ہیرو بن جائیے گا لیڈرشپ بھی خوش ہو جائیں گے تو اسی کے کارانے یہ پرچلن بڑھتے چلا گیا اور رک نہیں رہا ہے اجی آلو کی آپ کیا کہیں یہ پرچلن اسی لیے بڑھا ہے رک نہیں رہا ہے اور 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 میڈیا کو دیتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں مسالہ ہے اور مسالہ سب کو اچھا نہیں کرتے ہیں حبردار کہ آپ نے اس کو مسالہ کا آیا ہے یہ اس دیش کی سنسد اور پیدھان سبا کا اپمان ہے ملائم سنگیادف کو دے آئیے آپ یاد تھی یہ کہ ان کے مینوں کو کتی بات چلایا ہے میڈیا کو دوستی چھہرانے لگے کوئی سانسد کوئی ویدھائیگ غلط بولے اور ہم درسکوں کو بتائیں مینے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پراتمکتاؤں میں کہیں پر بہت زبردست کڑ بڑی ہے جائے آلوگ کیونکہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ سچ سامنے آنا کتنا ضروری ہے اس دیش کی سنسد اور پیدھان سبھا میں اگر زہر بہر 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 تو سچ دکھانا ہمارا کام ہے اجائے آلوگ سچ سامنے آنا بہت ضروری ہے جنرلز میجر جنرل آنیل ورما سامنے آئے ایک بار آئے وہ لگاتار تین چار دن دیں نہیں آئے کیونکہ پھر ایسے سچ بولنے کہ لوگوں کو اگر پڑھا آپ تھوڑی تیک کریں گے کتنے دن دکھانا ضروری ہے اور کتنا کون سا میٹر ہے آپ کے پاس کی ایک دن دکھا سکتے ہیں دو دن دکھا سکتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ اجائے آلوگ کیا بات کر رہے ہیں آپ اجائے آلوگ میجر جنرل آنیل ورما میجر جنرل آنیل ورما آپ نے چار پرمکھ پارٹیوں کی بات کو سن لیا اے ڈی آر کے آپ ہیڈے میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں مطلب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو لگتا ہے انسٹنٹ پبلسٹی کے لئے بولتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ووٹ ملے گا اس سے ہاں میں ان چاروں پروکتاؤں سے کچھ سوال رکھنا چاہتا ہوں مہربانی کر کے ان کو بتائیے گا کہ بیچ میں ڈسٹرب نہ کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی راجنیتی جو چل رہی ہے وہ دیش کو توڑنے والی راجنیتی کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی کبھی کاسٹ کے بیسز پہ کبھی ریلیجن کے بیسز پہ کبھی دھرم کے اس پہ کئی لنگائت کی بات ہو رہی ہے کئی نورت ساؤت کی بات ہو رہی ہے سمبیت پاتھ راجی اس کے علاوہ اور کوئی ان کے اوپر ہوئی نہیں رہتا اس کا جواب لیتے ہیں سمبیت پاتھ راجی دوسری بات اس کے بعد لوگی سر سوال ایک ایک کر کے سوال ڈیلیوٹ ہو جائے گا سوال ڈیلیوٹ ہو جائے گا میں پھر آوں گی میرے پورے سوال سن لیجیے پہلے پورے سوال سن لیجیے پورے سن لیجیے سن لیجیے ایک سو اٹھانوے کانڈیڈیٹس کو پچھلے پانچ سال میں جن کے اوپر ایسے کیسز ہیں ان کو ٹکٹ کیوں دیئے ساری پارٹیوں نے دیئے ہیں ایک یونین مینسٹر آٹھ سٹیٹ مینسٹرز دو پارٹی کے پریزیڈنٹس ہیں جن کے اوپر ایسے ماملے ہیں جو ایمیل ایز ہیں اس میں بی جے پی کی بات چھوڑیے اس تمام پارٹی ٹی آر ایس ای ایم ایم ٹی ڈی پی کانڈریز ای ای ٹی سی جی ڈی ای شیف سینہ ڈی ایم ک بی ایس پی ایس پی تمام شامل ہیں ٹھیک ہے تو اگر ان لوگوں کو ٹکٹس یہ جانبوش کے دیتے ہیں تو ان سے آپ کس پرکار سے امید کریں گے کہ یہ سوچارو روپ سے دیش کو چلائیں گے اب اس سوال کا جواب ہم بریک کے بعد لوٹیں گے تب لیں گے لیکن دلیلیں سنیے سمبت پاترہ کہتے ہیں کی پرسنٹیج میں کم ہے آجایا لو کہتے ہیں آپ ٹی وی والے زیادہ دکھاتے ہیں اسی لئے یہ نیتا زہری لے بول بولتے ہیں اور یہی نیتا دیش کی سنسد میں ویدھان سبھا میں پہنچو یہ سب بھی پارٹیاں مبھارکی ہو ویسی ہو ریالیٹی شوز میں تو اکثر بیپ ساؤنڈ لگایا جاتا ہے جب گالیاں دی جاتی ہیں لیکن اگر دیش کی سنسد اور ویدھان سبھا میں ریٹنے والے نیتا ایسے ہو جن کی آواز پر ان کی بات پر بیپ ساؤنڈ لگانا پڑے تو یہ کسی بھی لوگ ٹنطر کے لئے دور بھاگے پورن ہے لیکن ایسے لوگ ہیں اور یہ اے ڈی آر کی ریپورٹ ہے ملوٹ رہے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملوٹ رہے